ایک نیک خاتون روٹیاں اس نے پکانے کے لیے جو تنور ہوتا ہے جس میں روٹیا بنتی ہیں آگ تو اس نے روٹیا لگائیں اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا اس خاتون نے وضوح کیا اور نماز شروع کر دی شیطان اس کی نماز کی پابندی سے بڑا پریشان تھا ایک عورت کے بیس میں اس خاتون کے پاس آ کر بولا بی بی تیری روٹیاں تنور میں جلی جا رہی ہیں اپنی روٹیاں کو تو سنبھال لے اس اللہ کی نیک بندی نے شیطان کی اس باتوں پر توجہ نہ دی اور نماز بڑی ہی خشو اور خضو کے ساتھ اور بڑے ہی توجہ کے ساتھ اور نماز پڑھنے میں مصروف رہی یہ دیکھا شیطان نے اس خاتون کا جو مدنی منہ تھا ننہ منہ سا اس کو اس تنور جس میں روٹیاں پک رہی تھی اس آگ کے تنور میں اس کے بچے کو ڈال دیا عورت نے پھر اس کی طرح توجہ نہ کی اور نماز میں مصروف رہی حتیٰ کہ اس کا شہر جب سے اس کے گھر میں داخل ہوا تو شہر نے داخل ہو کر دیکھا کہ بچہ جو آگ کے تنور میں گرا ہوا ہے وہ آگ کے جو سرک انگارے تھے اسے کھیل رہا تھا جسے اللہ تعالی نے سرک اقیق بنا دیئے یہ شخص حضرت سیدنا عیسی روح اللہ علیہ نبینا والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں حاضر ہوا اور سارا اس نے واقعہ بیان کیا کہ حضور یوں یوں میں نے دیکھا اور اس طرح میرے گھر میں ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بی بی سے ارشاد فرمایا کہ تو ایسا کیا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا یہ واقعہ ہوا تیری سی کیا عبادتیں تیری سی کیا نہیں کیا ہیں تیرے ایسا کیا عمل ہے اس سے ایسا کی یا روح اللہ اے اللہ کے نبی بات صرف اتنی سی ہے کہ جب بے وضو ہوتی ہوں تو وضو کر لیتی ہوں جب وضو کر لیتی ہوں تو نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں اور جب کسی کو کوئی حاجت پیش آتی ہے تو اس کی حاجت پوری کرتی ہوں اور جو تقالف لوگوں کی طرف سے مجھے ملتی ہیں میں اس پر صبر کرتی ہوں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد میرے مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو اس وقت اٹلی کے شہر بلونیا میں مختلف شہروں سے جمع ہوئے ہیں آپ کے سامنے اس وقت جو میں نے واقعہ بیان کیا اس واقعے میں ہمارے لئے سیکھنے سمجھنے کے لئے بہت کچھ ہے اس خاتون کا جذبہ نماز کا جذبہ یہ بہت خوبصورت تھا یوں تو اس کی اور بھی نیکیاں سامنے آئیں کہ جو لوگوں کی طرف سے تقالف ملتی تھی ان تقالف پر وہ صبر کرتی تھی ہماری طرح بدلے نہیں لیتی تھی اور جب کسی کو کوئی حاجت پیش آتی تو لوگوں کی حاجتیں پوری کرتی ان کے کام آتی تھی ہماری طرح مفاد پرست نہیں تھی مطلب ہی نہیں تھی کہ اپنا کام پڑے تو کام کرو کام نہیں پڑے تو کسی کو مڑ کر دیکھنا بھی نہیں ہے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنا لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا مسلمان کی پریشانی دور کرنا یہ بڑی ثواب اور بڑی عبادت ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے اگر اللہ کی رضا کے لئے بندہ اس کو کرنے میں کامیاب ہو جائے ایسی طرح لوگوں کی طرح تقالیف آتی ہے اس پر صبر کرنا بھی بڑی عبادت ہے اسے بڑا عجر ملتا ہے بندے کو دوسرا یہ کہ باوضو رہنا اور باوضو رہ کر وضو کر کے نماز پڑھ لینا اور نماز بھی کیسی نماز میں دھیان کتنا پیارا خشور خضو کتنا پیارا خشور خضو یعنی بڑے ظاہری و باطری اندر کے باہر کے سارے آداب کو سامے رکھ کر بندہ نماز پڑھتا ہے کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہنیں ہم سب کے لئے اس میں سبق ہے کہ جنگی کام کاج یا گھر بار کے کام کاج کاروبار کی وجہ سے جو اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں ذرا اس واقعے پر غور کریں کہ جیسے ہی نماز کا ٹائم آیا اس نے نماز پر نہیں شروع کر دی شیطان اس کو بیکاہ نے آیا شیطان کے بیکاہ میں نہ آئی اللہ تعالی نے اس میں کرم کتنا کیا کہ اس جلتے تنور میں جس میں روٹیاں پک رہی تھی جب اس کا بچہ گرا دیا گیا تو اللہ تعالی نے اس آگ کے انگاروں کو سرخ عقیق بنا دیا ایک پتھر ہے عقیق خوبصورتا لال کلر کا پتھر اس کا بنا دیا اور وہ بچہ آگ میں ریکر بھی سرخ عقیق سے کھیل رہا ہے اللہ نے اس کی نماز کی برکت سے اس کے نماز کے جذبے کے صدقے میں اس کے بچے کو آگ میں جلنے سے بچایا ہمیں اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ جس ماں کی نماز کی برکت سے اس کا بچہ دنیا کی آگ میں جلنے سے بچا تو جو خود نمازی ہوگا اللہ تعالی اس کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائے گا کس طرح اس کی حفاظت جہنم کی آگ سے ہوگی اور خود اس کے پھر یہ پتہ چلا ہے کہ ماں کا تقویٰ ماں کی پریزگاری یعنی والدین کا تقویٰ والدین کی پریزگاری والدین کا اچھا عمل یہ اولاد کے کام آتا ہے اگر ماں باب نیک ہو ماں باب اللہ کی عبادت کرتے ہوں تو اللہ تعالی ان ماں باب کی نیکی کا اثر ان کی اولاد کو بھی اطا فرماتا ہے تو جن کے ماں باب نیک نہیں ہوتے جن کے ماں باب نمازی نہیں ہوتے جن کے ماں باب بگڑے ہوئے ہوتے ہیں جن کے ماں باب لنڈ رہے ہوتے ہیں جن کے ماں باب میں خود ہی تقویٰ پریزگاری نام کی چیز نہیں ہوتی ماں کو دیکھو تو جوا کھل رہا ہے باب کو دیکھو تو شرابیں پی رہا ہے باب کو دیکھو دعیا شاہ کر رہا ہے ماں کو دیکھو تو وہ گناہ میں پڑی ہوئی ہے تو ان کی اولاد پر ان کے برائیوں کا اثر پرتا ہے اولاد ہوا سے نکل جاتی ہیں اولاد بگر جاتی ہیں اور اگر ماں باب نیک ہو ہائے آئے جس کے ماں باپ نیک ہو وہ غوث پاک بنتا ہے حضور غوث پاک کے ماں باپ نیک تھے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدیں نیک تھے خود بی بی فاقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تو ایسے نیک تھے کہ جس پر نظر ڈالی وہ نیک جاتا تھا نیکوں کے سردار عمد علمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اگر آپ اس تاریخ دیکھیں تو ماں باپ کی نیکی ماں باپ کی پریزگاری ماں باپ کا تقوی یہ نورملی عموماً اولاد کے کام آتا ہے اب پھر اللہ تعالیٰ کی مشیعت کہ پھر وہ اولاد کے لیے جو بھی فیصلے فرمائے لیکن جنرلی طور پر میجیورٹی طور پر یہی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی و تقوی پریزگاری عطا فرمائے اور ہم نمازوں کی پابندی کریں کہ نماز میں میرے پیارے و میٹے اسلام بھائیو بے شمار فوائد ہیں اس کے بے شمار فضائل ہیں نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت کے کی بھی اس کی بری برکتیں ہیں کہ نماز اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے نماز فرشتوں کی محبت کا باعث ہے نماز انبیاء کرام کا محبوب عمل ہے نماز اللہ کی پہچان کا نور ہے یعنی نماز یہ معرفت کا نور ہے اس سے اللہ تعالی کی پہچان نصیب ہوتی ہے نماز ایمان کی اصل ہے دعا کی قبولیت کا سامان ہے دشمنوں کے مقابلے میں اتیار ہے شیطان کی ناراضی کا سامان ہے عامال کے مقبل ہونے کا ذریعہ ہے رزق میں برکت کا ذریعہ ہے جسم کی راحت کا سبب ہے نمازی اور ملک الموت علیہ السلام کے درمیان سفارشی ہے قبر کا چراغ ہے قبر کے اندر بچھونا ہے منکر نکیر کے لئے جواب ہے قیامت تک کے لئے قبر میں نمازی کی مونس و غمخاری کا سبب نماز ہے اور جب قیامت ہوگی تو یہی نماز اس کے اوپر سائبان کی طرح ہوگی سایا کر رہی ہوگی اس کے سر کا تاج اور بدن کا لباس بنے گی نمازی کے سامنے نور ہوگی نماز اس کے اور دوزک کے درمیان حائل ہوگی نماز اللہ کے حضور مومنین کے لئے حجت و دلیل بنے گی نماز ویزان عمل میں انتیاہی وزنی ہوگی نماز اور دعا پر مشتمل ہے اور اس سے وقت پر ادا کرنا ہی تمام آمال سے افضل عمل ہے اللہ کریم ہم سب کو نماز پرنے کی توفیق اتا فرمائے بدقسمتی ہے کہ آج ہماری اکثریت نماز نہیں پڑھ رہی بڑی تعداد ہماری نماز نہیں پڑھ رہی اس کے لئے میں آپ کو ایک عبرت والی روایت سناتا ہوں پھر آپ نماز کے فضائل بھی سنیں مگر اس عبرت والی روایت کو سامنے رکھیں کہ جو روایت میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے قرب قیامت کی علامت قرب قیامت کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ تم لوگوں کو نماز ضائع کرتے ہوئے دیکھو گے یعنی لوگ نماز سے ضائع کر یہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے قیامت کی نشانی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے حضرت علامہ محمد بن عبد الرسول برزنجی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت دیکھتے ہیں نماز ضائع کرنے سے مراد یہ ہے کہ لوگ یا تو بالکل نماز ہی نہیں پڑھیں گے یا پڑھیں گے تو اس کا کوئی فرض یا واجب چھوڑے دیں گے اور یہ اس حدیث کے خلاف نہیں جس میں یہ ہے کہ اس امت سے سب سے پہلے امانت اور سب سے آخر میں نماز اٹھائی جائے گی کیونکہ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کی صورت باقی رہے گی جبکہ یہاں نماز ضائع کرنے سے مراد ہے کہ وہ نماز کو خشو یا اس کی شرائط کے ساتھ ادا نہیں کریں گے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ کریم ہم سب کو نماز پر نہیں کی توفیق عطا فرمائے کس قدر برقت ہے نماز میں اور کس قدر یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر احسان ہے کہ پیارے نبی نبی آخری زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اسے دو رکع نماز ادا کرنے کی توفیق دی گئی اللہ کا اس کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ اس بندے کو دو رکع نماز پرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے مزید سنیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے قریب سے گزرے تو دریات فرمایا یہ کس کی قبر ہے صحابہ کران ورس کی فلا شخصی انشاء فرمایا اس وقت اس کے نزدیک دو رکع نماز تمہاری بقیہ دنیا سے زیادہ محبوب اور پیاری ہے یعنی یہ کتنی سبق عاموس حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کب بندے پر احسان یہ ہے کہ اس کو نماز کی توفیق عطا فرماتا ہے آج بندہ کہتا ہے مجھے نماز میں نماز نہیں پڑتا ارے تو نماز نہیں پڑتا مت بول تیری اوقاتی نہیں ہے کہ تو نماز چھوڑ سکتا ہے تجھے تیرے رب نے نماز کی توفیق نہیں دی ہے یہ جب دلوں پر گناہوں کا زنگ چڑتا ہے نا دماغ میں گناہوں کی نحوصت بستی ہے نا تو بندہ نماز سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اتنا دور ہوتا اتنا دور ہوتا کہ بدقسمت کو پکڑ کر بھی مسجد کی طرف لاؤنا تو مسجد کی طرف آنے کے لئے تیار نہیں ہوتا کہتا ہے کپڑے نہ پا گئے بدن نہ پا گئے یہ ہو گئے جھوڑ بولتا ہے نماز پرنے کے لئے پتہ ہے آپ کو اس محروب یہ بدنصیب انسان ہے یہ کتنا بڑا بدنصیب انسان ہے جس سے اللہ تعالی نے نماز کی توفیق چھن لی ہے وہ اپنے رب کے حضور سجدہ نہیں کر پا رہا ہے کہ ایک سجدہ ایک گناہ مٹاتا اور ایک نیکی دلاتا ہے پتہ ہے آپ کو اگر کوئی چاہے کہ اس کے درجے بلان دے اس کو چاہے کہ سجدوں کی قسرت کرے جتنے سجدے کرتا رہے گا اللہ اس کے درجے بڑھاتا رہے گا جتنے سجدے کرے گا یہ اللہ اس کے درجے بڑھاتا ہے وہ اپنے بدن کا آلہ ترین حصہ موہیں چہرہ پورے بدن کا آلہ ترین حصہ ہے اس آلہ ترین حصے کو اپنی پیشانی کو اپنے رب کے حضور سجدے میں خاک میں ملاتا ہے جب بندہ اپنے رب کے حضور سجدہ کر کے اپنے سر کو جھکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرما دیتا ہے آج دنیا میں مسلمانوں کی بڑی اکثریت نماز نہیں پڑھ رہی میں آج آپ کے لئے نماز کا بیان لے کر آیا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ یہاں پر موجود اور بدنی چینل پر موجود ہر اسلامی بھائی اسلامی بہین اللہ کرے کہ نمازی بن جائے نمازی کہ نماز کے بگیر انسان کسی کام کا نہیں ہے لوگوں کو نماز کے لئے اٹھانا پڑتا ہے کام کے لئے نہیں اٹھانا پڑتا ماں کہتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اٹھانے کی بہت کوشش اس کی اٹھتے نہیں ہیں ایک بزرگ نے اس کی بڑی پیاری مثال دیئے فرما دے کہ اگر گھر میں آگ لگے اور تمہارا بچہ نہ اٹھے تو گھر کے بعد نکل گئے بولا کیا کروں میں نے بچے کو اٹھائے تھا بچہ اٹھائی نہیں بولو گی کہ نہیں کیسے اٹھاؤ گی جس طرح گھر میں آگ لگنے پر تم اپنے بچوں کو اٹھاتی ہو اسی طرح نماز کے وقت اپنے بچوں کو اٹھاؤ جس طرح تم نے اس کو دنیا کی آگ سے بچانے کے لئے اٹھانے کا ذریعہ بنایا انداز اکتیار کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لئے بھی اس کو اٹھانے کا طریقہ بناو اگر ماں باپ بچپن سے اپنے بچے کو نماز کے لئے اٹھاتے اور اس اصول پر عمل کرتے کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے اس کو نماز کو حکم دو اور دس سال کا ہو جائے اور نہ پڑھے تو سختی سے پڑھاؤ یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا لیکن بدکسمتی ہے بدکسمتی ہے ہماری ہماری بدکسمتی ہے ایسے گھر ہیں اس زمین پر جس کے پورا پورا گھر فجر میں سویا ہے ایک بندہ اٹھ کر اپنے رب کے حضور سجدہ نہیں کر رہا ایسے کئی گھر آپ اس زمین پر ملیں گے کتنا عظیب کتنا زبردست گناہ ہے بی بی نماز قضا کر رہی ہے باپ شور نماز قضا کر رہا ہے بیچہ نماز قضا سارے گھر میں سوئے ہوئے ہیں فجر کا وقت شروع ہوا صدایات نہیں رہی آؤ بھلائی کی طرف آؤ نماز کی طرف مگر یہ کمرے کھرکیا بند کر کے سونے والے راہ تعدبر فلمیں ڈرامیں دیکھنے والے عیاشیوں میں راتیں گزارنے والے اندھا موک کر کے فجر کی نمازیں بستر پر قضا کرنے والے اللہ تعالی سے ان کو ڈر نہیں لگتا کیا اللہ تعالی تمہیں زمین میں دسا دے تو تمہارا کیا حال ہوگا تم پر چھت گرا دے تو کیا تم اس حال میں بھروگے کہ تمہاری نماز قضا ہے جان بجھ کے نماز قضا کر رہی ہے قوم بازاروں میں بیٹھ کے جان بجھ کے نماز قضا کر رہی ہے قوم شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں نماز پڑھیں نماز پڑھو میرے مٹھے ہو پیارے اسلامی بھائیو جنت میں لے کے جائے گی چاہت نماز کی جنت میں لے کے جائے گی عادت نماز کی یہ جنت کی کنجی ہے جنت کی چابی ہے اے جنت میں جانے کا شوق رکھنے والو خدا رہا نماز پڑھا کرو اے اسلامی بھینو خدا رہا نماز پڑھا کرو اپنے بچوں کو نماز پڑھایا کرو تم اپنی اولاد کو رب کا کر دو اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو تمہارا گر دے گا اے بیوی اے وہ عورت جو اپنے شہر کے ظلم کا شکار ہے نماز پڑھ کے دعا کر اللہ تعالیٰ تیرے شہر کے دل میں رحم ڈال دے گا اے وہ مردوں جو اپنی عورت کی بد اخلاقی بتمیزی کا شکار ہو نماز پڑھو اللہ تعالیٰ تمہارے عورت کے دن میں تمہارے لئے نرمی پیدا کروا دے گا اے بے روزگار ہو نماز پڑھو رسک میں برکت کی تمنہ رکھنے والو نماز پڑھو اے بیماری کی حالت میں جو لوگ ہو نماز پڑھو جیہا نماز میں صرف یہ نہیں نماز میں تو بدن کو بھی اللہ تعالیٰ شفاعتہ فرماتا ہے جیہا آپ نے کیا جانا نماز کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نماز پڑھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارکہ میں حاضر ہوا بیٹھ گیا پاس تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا تجھے پیٹ میں درد ہے میں نے عرض کی جی ہاں فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے اللہ محمد بن عبدالحادی تھٹھوی سندی علی رحمہ اس حدیث پاک کے تحت اللہ موفق کے حوالے سے لکھتے ہیں نماز دل معدہ آنٹوں وغیرہ کے درد میں شفا دیتی ہے اور اس کی تین وجوہات ہیں نماز عبادت ہونے کی حیثیت سے حکمِ الٰہی ہے اللہ چاہتا ہے کہ اس کی برکت سے مرض دور فرما دے نفسِ انسانی نماز میں درد و غم بھول جاتا ہے اور نماز میں اس کا احساس زیادہ نہیں رہتا اس سے بندے کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور طبیعتِ انسانی سے وابستہ آزا اور میدے کی قوت بیزنِ الٰہی امراض سے شفا دیتی ہے مزید آگے چل کر بیان کرتے ہیں نماز بہترین ورزیش ہے نماز میں قیام رکوع اور سجود وغیرہ کرنے کے سبب جسم کے اکثر جوڑ حرکت کرتے اور اکثر آزا کھل جاتے ہیں بالخصوص سجدے میں معدہ، انتریاں، گیزہ اور سانس کی نالیاں کھل جاتی ہیں نزلِ زکام کے مریض کے لئے طبیل سجدہ کرنا نہائید نفع بخش ہے نزلے کو حلق تک پہنچانے کے لئے بھی سجدہ بہت مفید ہے بند نہ کھولنے اور اس کا مواد دور کرنے یوں ہی کھانے کے حضم اور آنتوں میں جمع ہونے والے غیر ضروری مواد کو حرکت دے کر اسے نکالنے میں بھی سجدہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے کیونکہ نکم میں مواد کے حجم کی وجہ سے نالیاں سکڑ کر ایک دوسرے پر گرنے لگتی ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز نفسانی خواہشات کی آگے رکاوٹ بن جاتی ہے اس کی برکت سے رنج و گم مٹی جاتا ہے بے فائدہ امید دم توڑ جاتی ہیں جھوٹ خیالات کی حقیقت جھوٹے خیالات کی حقیقت بے نکاب ہو جاتی ہے نیز ذہن صاف ہوتا اور گصے کی آگ بوجھ جاتی ہے نماز پڑھو میرے میٹے پیارے اسلامی بھائیو نماز پڑھو نماز اللہ کے نیک بندو کوئی نماز سے محبت سنو حضرت سیدنا امام محمد بن سیری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مجھے جنت اور دو رکعت نماز میں سے کسی ایک کا اختیار ملے تو میں دو رکعت اختیار کروں گا اس لیے کہ دو رکعتوں میں اللہ کی رضا ہے جبکہ جنت میں میری رضا ہے یہ اللہ سے محبت کرنے والوں کا حال ہے واقعی اللہ کی محبت یہ اللہ کی محبت ہے جو ایسے جملے کیلوا دیتی ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے میرے رب کو کیا پسند ہے میرا رب کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے پیارے اسلامی بھائیو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو دل کو سکون قلب کو سکون روح کو سکون جان کو سکون مال میں برکت جان میں برکت عزت میں برکت عبرو میں برکت گر میں برکت اولاد میں برکت ہر طرف آپ کو برکت ہے برکت ہے بلے گی صرف نماز ہے کہ اسی عبادت کو پکڑ لو نماز جیسی عظیم عبادت کو پکڑ لو انشاءاللہ یہ عبادت سارے کام درست کر دے گی کسی نے بڑی پیاری عبادت کی ہے اے لوگو اپنی نماز کو درست کرو نماز تمہیں درست کر دے گی آپ اپنی نماز درست کر لو صحیح نماز پڑھو نماز ہے مراد اس کی صحیح نماز پڑھنا ہے اس کے سجدے ہے اس کے رکعوں صحیح کرنا ہے یہ عبادت اس کو صحیح کرنا ہے تلاوت صحیح ہونی چاہیے قیام صحیح ہونی چاہیے تقویر تحریمہ صحیح ہونی چاہیے طہارت درست ہونی چاہیے تلاوت درست ہونی چاہیے سجدہ درست ہونی چاہیے جلسہ درست ہونی چاہیے قومہ درست ہونی چاہیے تشاہود درست ہونی چاہیے سلام فیرہ درست ہونی چاہیے ہرچی درست ہونی چاہیے تحییات درست پرنی چاہیے تصویحات درست پرنی چاہیے لباس درست ہونا چاہیے کردار درست سب کچھ صحیح ہونا چاہیے جو نماز کے لئے ضروری ہے تم نماز کو درست کر لو نماز کے لئے جو چیزیں ضروری ہیں ان چیزوں کو درست کر لو اللہ کی رحمت سے نماز تمہیں درست کر دے گی تمہارے کام درست کر دے گی تمہارے معاملات درست کر دے گی تمہاری فکروں کو دور کر دے گی نماز اللہ نے ایسی بنائی ہے نماز ارے مومین کے لئے توفہ ہے نماز میراز کی رات محبوب کریم کو امت کے لئے جو توفہ ملا تھا وہ نماز ہی تو تھی اور اس کی برکت دیکھو پچاس نماز توفہ میں ملی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پانچ تک پانچ تک ہو گئی میرے آقا کی برکت حضر موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ مگر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت دیکھو کہ جو شد پانچ نماز پڑتا اللہ تعالیٰ کو پچاس کے برابر سوا بتا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی کلمات بدلتے نہیں ہیں پچاس نمازیں فرض کیتی تم پانچ پڑھو تمہیں اللہ تعالیٰ پچاس کا سواب دے گا آئے آئے مگر بدقسمتی اللہ 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 ہمارے حال پر رحم کر ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی مال کے پیچھے پاغل ہیں نماز کی دن نماز کی دن تو دور کی نماز کی پروہ نہیں اللہ کی پناہ مال 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 یعنی ایک نماز خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میں اسے سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں اللہ ہماری زندگی میں ایسا وقت نہ لارے خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اگر ایک نماز قضا ہو جائے اپنا ایک نماز اگر قضا ہو جائے جان بچ کے خدا نہ قصہ کر ایک نماز کی قضا ہو گئی تو یہ رو رو کر اپنا حال مرا کر دے یا اللہ یہ کیا ہو گیا یعنی ڈر جائے میں آپ کو بتا رہا ہوں یعنی آپ کو نماز نہیں پڑ پا رہے میری بات سمجھ نہیں کوشش کرے اب نماز نہیں پڑ پا رہے آپ کا ذہن بن گیا لیکن نماز نہیں پڑ پا رہے اب گوھر کرے یہ اسے سمجھانے کے لئے اگرز کر رہا ہوں یعنی اللہ کیا ہو گیا ہے میرے کو میں کیوں ایسا ہو گیا ہوں میں کیوں نماز نہیں پڑ رہا ہوں میرے دل میں ایسا کیا میرے دل میں میل آ گیا ہے مجھے کیوں تیری بارگاہ سے توفیق نہیں مل رہی یعنی اللہ میرے گناہ معاف کر جیا بعض وقت بندہ گناہ کی کسرت کی وجہ سے نماز سے محروم کر دیا جاتا ہے ایک شخص سجد کی حالت میں رو رہا تھا تو کسی نے کہا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے اس کو اس بدگمانی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بدگمانی کی وجہ سے اللہ نے چالیس دن دک دہجو سے محروم کر دیا بدگمانی کی وجہ سے کوئی جیبت کرتا ہے فلمیں دیکھتا ہے ڈرامیں دیکھتا ہے گانے سنتا ہے اللہ نہ کرے اور الٹے سیدھے گناہوں برے غلط کام کرتا ہے ماباپ کو ستاتا ہے اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے یہ صرف و صرف اللہ ہی کی توفیق سے پرے جائے گی نماز نیکی وہی کر سکتا جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اگر آپ کو نیک کر رہے ہیں میں کو نیک کام کر رہا ہوں تو اس میں آپ کا میرا کمال نہیں ہے میرے رب کی توفیق ہے میرے رب کا کرم ہے میرے رب کا حسان ہے تم اگر صحابت کرتا تم پر تمہارے رب کا کرم ہے تم نماز پر کرتا تم کو تمہارے رب کا کرم ہے اگر تم کسی کی مدد کرتا تم پر تمہارے رب کا کرم ہے تم اگر نیک ہو پریزگار ہو دی صرف تمہارے رب کا تم پر قرم ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تقویٰ دیا پریزگاری دی تمہیں عبادت کی توفیق دی ہے تمہیں مہباب کی اطاعت دی فرما برداری دی ہے تم اپنی بیوی بچوں کے لئے نرم ہو بیوی بچوں کے لئے شفیق ہو تم حلال روزی کمارے ہو نیک کام کر رہے ہو یہ اللہ کی توفیق سے ملتا ہے بندہ گناہ کرتا تو اسے نکی کی توفیق چھنی جاتی ہے سود کھا رہا ہو رشوتیں لے رہا ہو حرام روزی کمارا ہو جھوٹ بولا ہو دھوکے دے رہا ہو پیسہ کھا رہا ہو پیسہ بھی اسے طرح سمجھ نہیں آتی کہ کیا ایسی کیا ایسی عجیب و غریب قسم کی لطپ پڑ گئی ہے کہ حرام آوے وہ بھی کھا جاؤ ناجائز عام دنیاں لے لیتے ہیں کتنی بڑی بدخسمتی ہے کہ یہ شخص حرام کمارا ہے ناجائز کمارا ہے اللہ اور اس کے رسول نے جس کی کمانے کا منع کیا وہ کمارا ہے شرابیں پیتے ہیں بتاؤ بدخسمت لوگ شرابیں پیتے ہیں نشا کرتے ہیں بدخسمت لوگ گندے گندے دوستوں میں جا کر بیٹھتے ہیں طلبوں میں جاتے ہیں شراب خانوں میں جاتے ہیں گمتے پھرتے ہیں موج مستی کرتے ہیں گھر والوں کہتے ہیں کہ جنہا ہم لوگ کمانے کے لئے نکلیں یہ عامدنی نام کی چیز نہیں نکری ہے نہیں روزگار ہے نہیں پریشان ہے پیپر کے مسئلے اس کے مسئلے اس کے مسئلے ڈرانا دھمکانا فلا فلا ہمیں نہیں بتا کہ ان جگہوں پر کیا کیا حالات ہیں ہمارے لوگوں کے اسپیشل ہمارے نوجوانوں کے جو باہر سے نکل نکل کر آئیں پریشان ہے چپے چپے گھومتے رہتے ہیں اتنی مطلب کے آزمائش و مسئیبت تو پریشانی ہے پھر بھی اس کو پوچھو تو بولتا نماز نہیں پڑتا اور تجھے اس پریشانی و مسئلے سے نکالنے والا رب ہی ہے اللہ ہے جو تجھے نکالے گا اس گھبران و پریشانی کے علم سے اللہ ہے جو تجھے نجات دلائے گا اللہ ہے جو تیرے لئے راستے بنایا گا ہاں وہی رب ہے جس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے سمندر سے راستہ نکال دیا تھا آنا اس رب کی طرف عبادت کرنا اس رب کی توبہ کرنا اس کی بارگاہ میں مولا ماف کر دے کوئی مانگے تو صحیح سچی توبہ کرے تو صحیح اس کی بارگاہ میں غلطیاں ہو گئی ہو گئی چلو غلطیاں اللہ ماف کرے ہو گئی پیچھے تو جانے سے رہے مگر اللہ نے توبہ کا راستہ دیا ہے نا ہم کو کہ بندے توبہ کر لو سچی توبہ کر لو چھوڑ دو گناہوں کو برالو ایک مٹھی داری پوری چہرے پر منڈانا چھوڑ دو ایک مٹھی سے گھٹانا چھوڑ دو فلمے ڈرامے گانے باجے چھوڑ دو شراب جوا نشے کی عادتیں چھوڑ دو اور سب سے ضروری بات کر رہا بورے دوستوں کو چھوڑ دو یہ بے نمازی آپ کا دوست کیسے بن گیا یہ شرابی جواری آپ کا دوست کیسے بن گیا یہ فلمے ڈرامے گانے باجے دیکھنے سننے والا آپ کا دوست کیسے بن گیا تم اپنے رب سے محبت کی باتیں کرتے ہو تمہارے رب کی نافرمانی کرنے والا تمہارا دوست بن کیسے گیا تم کیسے رب کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں اور تمہارا دوست تمہارے رب کی نافرمانی کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ گل چھڑے ہو راتے ہو گمتے پھرتے ہو مود مستیہ کرتے ہو تمہارے سامنے تمہارا دوست نمازِ قضاء کر رہا ہے تمہارے سامنے تمہارا دوست اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے ناشتا ہے کھوٹتا ہے کھیل تماشے کر رہا ہے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو میرا دوست تم اللہ کے نافرمانوں کو دوست بنا کر یہ خواہش کرتے ہو تمہیں اللہ اپنا دوست بنا لے گا اللہ کا دوست بننا چاہتے ہو تو اللہ کے دوستوں سے دوستی کرو اللہ کے پسنددہ بندوں کے قریب جاؤ تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لے گا تمہیں محبت دے گا اپنی یعنی اس کیا اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے بندہ اے میرے مچھے مچھے پیرے سمجھے خدا رہو ہو اس کے نا کھن لو زندگی بہت بہت مختصر ہے اب لمحہ بہ لمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں نمازی بن جاؤ نمازی بن جاؤ نمازیں درست کر لو نماز سیکھ لو چاہے وہ چار دن میں سیکھو تین دن میں سیکھو چالیس دنوں میں سیکھو ایک مہینے میں سیکھو بارہ دن میں سیکھو بارہ مہینے میں سیکھو مگر خدا رہ میرے پیاروں میٹے اسلامی بھائیوں گھر بیٹھے مدی چلے کے ناظرین اسلامی بھائی اسلامی بین خدا رہا نماز سیکھ لو میرے رب کی نماز پڑھو میرے رب تم پر اپنی رحمتوں کا مئی برسائے گا میرے رب کے آگے سجدہ کرو میرے رب کی عبادت کرو مسجدوں کو آباد کرو جب حضان ہوتی ہو مسجد کی طرف چل پڑھو عبادت کرو رب کی قرآن درست پڑھنا سیکھ لو وضو درست کرنا سیکھ لو گسل درست کرنا سیکھ لو نماز درست پڑھنا سیکھ لو ایک بار سچے دل سے نماز ہے صحیح کر لو اللہ نے چاہا تو ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں بہتر ہو جائے گی ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے فور شدہ اسلامی بھائی کو خواب میں دیکھا تو حیرہ سے پوچھا اے فنا تم زندہ ہو الحمدللہ تو انہوں نے کہا انہوں نے کہا اگر الحمدللہ رب العالمین کہنے پر مجھے قدرت مل جائے تو یہ میرے نزدیک دنیا معافیہ یعنی دنیا جو کچھ اس میں سے زیادہ محبوب یعنی پیارا ہوگا کہ آپ کو وہ وقت یاد نہیں جب مجھے دفنایا جا رہا تھا وہ فنا شخص نے کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھی تھی اگر مجھے دو رکعت پڑھنے کی قدرت مل جائے تو یہ میرے لئے دنیا جو کچھ اس میں ہے ان سب سے مجھے زیادہ پسند ہے یہ یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ اگر مجھے میرا انتقال ہو گئے نا اس کا کہنا ہے مجھے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ میں الحمدللہ رب العالمین کہ سکو ذکر و عذکار نہیں کر مجھے ان کے لئے نہیں ہوتا جب میرا انتقال ہو گا میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا تو میرے لئے یہ دنیا دنیا جو کچھ اس میں سب سے میرے لئے بہتر تھا کہ میں نماز پڑھتا اسی طرح منکل ہے ایک شخص کسی قبر کے قریب دو رکعت نماز عدا کرنے کے بعد لیٹ گیا خواب میں اس نے صاحب قبر کو یہ کہتے ہوئے سنا اے شخص تم عمل کر سکتے ہو لیکن علم نہیں رکھتے ہمارے پر علم ہے لیکن ہم عمل نہیں کر سکتے خدا کی قسم میرے نامائے عمال میں نماز کی دو رکعتیں مجھے دنیا اور معافیہ یعنی دنیا جو کچھ اس میں ان سب سے زیادہ پیاری ہیں حضرت سیدہ حسان بن ابی سینان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کے مرض الموت میں پوچھا گیا جب آپ کا انتقال کا وقت تھا اپنے آپ کو کیسا پہسوس کرتے ہیں آپ نے فرمایا اگر میں جہنم سے نجات پا جاؤں تو خیریت ہے پھر میں نے عرض کی آپ کی خواہش کیا ہے ارشاد فرم مجھے ایک طویل رات کی خواہش ہے جس میں ساری رات عبادت کرتا رہا ہے حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر قبر والوں کو ایام زندگی ضائع کرنے والے شخص کا ایک دن دے دیا جائے یعنی کہ وہ لوگ جو دنیا میں رہ کر اپنے دنوں کو ضائع کرتے ہیں ضائع کرنا آپ سمجھتے ہوگے جو نیکی نہیں کرتے پریزگاری نہیں کرتے سباہ والے کام نہیں کرتے فضول عجیب و قریب عرکتوں سے اپنے پورے دن کو ضائع کرتے ہیں امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر قبر والوں کو ایام زندگی ضائع کرنے والے شخص کے ایک دن دے دیا جائے تو یہ ان کے نزدیک تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہو کیونکہ اب وہ عامال کی قدرت و قیمت پہچان چکے ہیں اور معاملات کی حقیقت ان پر کھل چکی ہے انہیں ایک دن کی عارض صرف اس لیے ہے کہ ان میں جو گناہگار ہو وہ ایک دن کے ذریعے اپنے گدشتہ گناہوں کی تلافی کر کے عذاب سے چھٹکارہ پا سکے اور جو توفیق یافتہ ہو وہ اس ایک دن میں خوب عبادت کر کے اس کے ذریعے بلند مرتبہ حاصل کر کے اپنے ثواب کو دگنا کر سکے انہیں عمر کی قدر و قیمت اسوات معلوم ہوئی جب ان کی وہ عمر پوری ہو چکی ہے اب ان کی عارض ہے کہ زندگی کی ایک ساعت ہی مل جائے اے زندہ اسلامی بھائیو جبکہ تمہیں یہ گھری حاصل ہے ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے تمہیں ان جیسی اور گھریہ بھی مل گئے ہیں اگر تم انہیں ضائع کروگے تو معاملہ ہاتھ سے نکل جائنے کی صورت میں افسوس افسوس کر کے دو ہاتھ ملتے چلے جاؤگے یہاں سے میرے میچے اور پیارے اسلامی بھائیو ان گھریوں کو گنیمت جانو اور اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ یہ بہت عبرت والی باتیں تھی بہت عبرت مرنے والوں کو پوچھو کہ زندگی کی ان ساسوں کی قدر کیا ہے جو قبر پہ چلے گئے ان کے لئے یہ ایک دن کا مل جانا کتنی بڑی گنیمت ہوگی کہ وہ توبہ کر لیں اپنے درجے بلند کروا لیں ہمارا تو عجیب حال ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم نے زندگی کو سمجھا ہی نہیں ہے دنیا مال دنیا مال آگے بڑھنا کس میں کچھ ہو جائے کیا کرتے ہیں کہ کچھ ہو جائے یا میرے پہ پیسہ آ جائے میرے پہ دولت آ جائے گاڑی آ جائے میرے پہ بنگلہ آ جائے مکان آ جائے میرے یہ سب صحیح ہو جائے میرے یہ صحیح ہو جائے یہ صحیح ہو جائے یعنی اس دنیا میں ریکھ کر ان چیزوں کو صحیح کرنے کی فکر ہے اس گھر کو کشادہ کرنے کی فکر ہے جس گھر سے چھوڑنا ہے اس قبر کو کشادہ کرنے کی فکر نہیں جس میں رینہ ہے نہ جانے کب قبر سے اٹھائے جائیں گے اتنی سی قبر دیکھتے دیکھتے ہو پھر بھی ہم لوگ کیسے جیم رہو گئے ہم لوگ قبر دیکھ رہے ہیں اتنی سی جگہ میں سلایا جائے گا کیسے قیامت تک قبط گزرے گا اس کی کوئی فکر نہیں کیا آپ کو مرنے والے یاد نہیں جو آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے آپ کے ساتھ جیا کرتے تھے ان کی بھی سوچے ہوا کرتے تھے کہ پیسہ آ جائے گا نوکری آ جائے گی بنگلہ آ جائے گا گھر یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا ادھر ملک نکل جاؤں گا ادھر نکل 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 پھر اس ملک پہنچ جاؤں گا آخر ایک کار اس کی زندگی کا وقت ختم ہوا کوئی ملک تو پہنچ نہیں سکا قبر میں پہنچ گیا کیا ملک ملا اس کو کتنے لوگ آپ کے سامنے قبروں میں اتر گئے کتنے لوگ یہاں پہنچتے پہنچتے ملک گئے ان کو تو بیچارہ کئیوں کو تو قبر بھی نصیم نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمان مرومین کی مقفلت فرمائے ان سب سے حمدر دیئے مگر عبرت ہے عبرت ہے یہ دنیا کے لئے دوڑے تھے مگر دنیا ان کے ہاتھ نہ آئی راستے میں ہی دم توڑ گئے وہاں نمازیں بھی چھوٹی ہوں گی کتنے گناہ ہوئے ہوں گے کیونکہ جب گھر سے چلے تھے تب سے ایک دونتی پیسہ کمانا ہے ارے خدا کے بندوں نیکی کماؤ سواب کماؤ اللہ کی رضا کماؤ دولت جکھ مار کر تمہارے پیچھے آئے گی تم دولت کے پیچھے دور رہے دولت تمہارے آگے دور رہی ہے تم اللہ کی محبت کی طرف دور رہو تمہارے پیچھے دولت دوڑے گی تم آخرت کی تیاری کرو اللہ تمہاری دنیا سمار دے گا ہم صرف دنیا 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 کر رہے ہیں کیونکہ یہ عجیب حالت ہے سالوں گزر گئے کئیوں کو کئیوں کو سالوں گزر گئے مگر ان کی امیدیں نہیں ٹوٹ رہی ہیں کر کسر کے گزارہ کر رہے ہیں گھر سے فون آرہے بیٹا کچھ بھیج ابھی ہونے آئے بھی ہونے آئے کسٹو بیج اس نے کرزا لیا بیٹا ابو بھی بھو گئے کسٹو بیج اب ادھر تو سارا عجیب و غریب خواب دکھا کر دھوڑے تھے ادھر پتا چاہلا کچھ بھی ہاتھ نہیں آرہا ادھر بھائے کسی نے کیا فوٹو پر دھرک دکھایا تھا کہ ادھر جاؤ گے دھرک دھا گے جو جھڑے گی میں آپ کو شر بیندہ نہیں کہا میں آپ کو احساس دلا رہا ہوں کہ آج ابھی اس گھری ابھی جو آپ مجھے سن رہے ہیں اس گھری خدا رہا اس جھوٹی امیدوں پر بند باندھو نئی آتی دنیا منیا ہاتھ میں ہی ہوں جیسے ہم دھوڑے چلے جا رہے ہیں آخرت کی تیاری کرے قبر کی تیاری کرے ہم آج ہی تو کل مری جائیں گے ہم جہاں پر بیرا کا لگتا ہے جب ہم پرشے ہوئی ہیں جب بلے بلے وہ ہماری سوچی نہیں بنی ہیں یا تو پڑھانے کی سوچ بنتی ہے کمانے کی سوچ بنتی ہے قبر آخرت کی سوچ ہی نہیں میں نہیں کہتا کمانا نہیں چاہیے لیکن کمانے کے لیے اللہ کی نافرمانی کیوں کرے ہم لوگ کمانے کے لیے عبادت کیوں چھوڑے ہم لوگ کمانے کے لیے نمازیں کیوں قدا کرے ہیں کمانے کے لیے لوگوں کے اختلفی کیوں کرے ہیں کمانے کے لیے اللہ کی نافرمانی رسول پاکی نافرمانی کیوں کرے بھائے ایسی کمانی کس کام کی ایسی روزی کس کام کی تمہیں اللہ رجل دینے والا ہے تم اس کی فرما پر جاری کرو تمہیں رجل دے گا واللہ خیر رازقی اپنے اندر تبدیلی لائیں اور اپنی زندگی کے ان گھریوں کو گنیمت جانیں ایک ایک سانس کو گنیمت جانو ایک ایک سانس کیمتی ہے اگر ہم ایک بار اللہ کے ذکر کے لیے اس نے سبحان اللہ کہتے ہیں اللہ جنہ میں درخ لگا دیتا ہے کہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کا ذکر کرنے کی نیے سے کہو سبحان اللہ اللہ پاک ہے سبحان اللہ اللہ پاک ہے ایک درخ جنت میں اللہ لگا دیتا ہے سبحان اللہ کہنے والے کے جو سبحان اللہ کہتا ہے کہو الحمدللہ 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 تین درخت انشاءاللہ جنت میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تین درخت اور جنت میں انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تین درخت اور جنت میں انشاءاللہ یہ ان سانسوں کی قدر سمجھیا میری سانسیں چل رہی ہیں میں ذکر کر سکتا ہوں اور مجھے میرے ذکر پر سواب ملتا ہے یہاں پر میں سلام کروں گا مجھے سواب ملے گا سلام کا جواب دوں گا مجھے سواب ملے گا یہ جیتے جیتے زندگی میں جہاں گناہ کرنے پر سزا مل سکتی ہے اسی طرح نیکی کرنے پر سواب ملتا ہے ہم ان سانسوں کو ضائع کر رہے ہیں فلمیں دیکھ دیکھ کر ڈرامیں دیکھ دیکھ کر گم پھر کر ایاشیہ کر کر ادھر چلے گا ادھر چلے گا بلا ضرورت ان سانسوں کو ضائع کر رہے ہیں ضرورت کی چیزیں ہیں زندگی گزار نکلے جو چیز ضروری ہے وہ ایک الگ بیٹر ہے انسان کھاتا ہے کماتا ہے ارے اللہ کے نیک مدد تو کھاتے بھی عبادت کی نیت سے ہیں کہ ان کو کھانے کا بھی سوا ملتا ہے وہ تو سوتے بھی عبادت کی نیت سے ہیں کہ ان کو سونے پر بھی سوا ملتا ہے وہ تو کاروبار کرتے کام کاج کرتے سواب کی نیت سے کہ ان کو اس کا بھی سوا ملتا ہے یہ اٹھتے ہیں تو سواب کماتے ہیں یہ سوتے ہیں تو سواب کماتے ہیں ان کی گھڑیاں ثواب کے ساتھ چل رہی ہیں یہ نمازیں وقت میں جا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ کا خوش نصیب بندے مسجد میں جا کر ازان کی آوازیں سن رہے ہوتے ہیں جب لوگ نمازیں پڑھ کر نکل رہے ہوتے ہیں یہ وہاں تلاوت اور ذکر کر کر اپنے رب کو راضی کر رہے ہوتے ہیں یہ تصمیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تین تین سو بار چھے چھے سو بار روزانہ درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے رب کو راضی کر رہے ہوتے ہیں عورات و وضائب پڑھ رہے ہوتے ہیں باوزو رہتے ہیں جھوٹ سے بچتے ہیں گیبت سے بچتے ہیں چگلی سے بچتے ہیں ماں بلاتی ہیں تو لبیگ جی کہتے ہیں ماں کو جواب دیتے ہیں باپ بلاتا ہے تو ہاتھ باندھ کر باپ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں بیوی بچوں کی اگر کئی خدمت ہو ان کا اگر فرض ادا کرنا ہو ان کے حقوق ادا کرنے ہو اس میں جلدی کرتے ہیں قرض ہو تو قرض ادا کر دیتے ہیں یہ لوگ اللہ کے دین کے لیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں ایک ایک ساس کی قدر کر رہے ہوتے ہیں ایک ایک وقت کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے ان اول پر ہمیں ثواب دے عجر دے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے ہمیں مغفرت دے اور بے حساب جنت پر داخلہ دے دے بے حساب جنت پر داخلہ پوچھا نہ جائے ہم سے پوچھا گیا مر گئے پوچھا گیا مر جائیں گے اس امید اس آت اور دعا کے ساتھ جیو ہے اللہ بے حساب جنت دے دے رہا ہم حساب دینے کے لائق نہیں ہیں دن رات دیکھو مرگ ہم لوگ زندگی عجیب ہے ہم کیا پڑھیں گے نام آئی عمال کو پڑھنے کے لئے دیا جائے پڑھو کیا پڑھیں گے ایک پیج نہیں ایک لائن نہیں ایک ایک حرف ہمارا ہمارے نام آئی عمال کا گناہوں سے بھرا ہوا ہے رب کے حضور پڑھیں گے اللہ کے حضور شرم کے مارے مر نہ جائیں گے بس اللہ رحمت کرے اور ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ دیتے سوچ بھی تو ہو کہ مجھے بے حساب بکشش لینی ہے اللہ کی رحمت لینی ہے اللہ کا کرم لینا ہے یہاں تو حال یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور یہ دھاڑے گناہ کر رہا ہے ایک شخص ایک صحابی ایک شنبار کا یہ رسالت میں حاضر ہو کر کچھ اس طرح عرض کرتے یا رسول اللہ جس وقت میں گناہ کر رہا تو کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا یا رسول اللہ جس وقت میں گناہ کر رہا تھا کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا پیارے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں تیرا رب تجھے دیکھ رہا تھا اسی وچی خماری اور کی روح نکل گئی دم نکل گیا خوف خدا کی وجہ سے ان کی جان نکل گئی ہم لوگ کیسے لوگ ہیں جب کوئی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو گناہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کر رہے ہیں اپنے رب کے دیکھنے سے ہم کوئی شرم نہیں آتی رب کی پکڑ سے ہمیں ڈرنی لگتا چپ چپ کر گناہ کرتے ہیں لوگوں سے ڈر ڈر کر گناہ کرتے ہیں اور جہاں دیں کہ نہ اللہ سے چپا جا سکتا ہے نہ اللہ کی پکڑ سے بھاگا جا سکتا ہے جب اللہ پکڑے گا تو کوئی بچا نہیں سکے گا یہ اللہ نے ہمیں محلد دیئے بیارے اسلامی بھائیوں اے چپ چپ کر گناہ کرنے والوں اس سرے عام گناہ کرنے والوں تو پھر تمہارے رب نے محلد دیئے ہم کو ہمارا رب محلد دے رہا ہے کہ میرے بندے لوٹا کہ میرے بندے لوٹا ونہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اس نے قوموں کی قومیں برباد کر دی قوموں کی قوموں کو نیست و نابود کر دیا زمینیں پلٹ دی گئی پتھر برسا دیئے گئے سب اندر باہ دیئے گئے قوموں کے اوپر کہا ہے آج وہ قومیں مٹ گئیں جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگوں بونے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تُو نے جو آباد تھے وہ مکہ اب ہے سنے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دنھے رہو سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسنِ ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد فرمان مصطفیٰ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نجت المقمنی خیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عزوجل کی رضا پانے اور سواب کمانے کی غرص سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ عزوجل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعویت سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعویت